سلام علیکم ورحمت اللہ سوال ہے کہ اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا ہو حدود نافذ ہوتی ہو تو کیا کیا جائے اسلامی ملک میں جا کر وہاں اپنے اوپر حد نافذ کروائی جائے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا قانون انسانوں کے لیے سراسر رحمت ہے اور ابن آدم خطاکار ہے ابن آدم سے گناہ ہوتا رہتا ہے اور بہترین وہ بندہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے جسے احساس ہو جائے کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اللہ رب العالمین نے بندوں کے اوپر اس بات کو واجب کر دیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمابرداری میں اپنی زندگی بسر کریں لیکن اگر کوئی بندہ خطا کرتا ہے اور عظم کا پختہ نہیں ہے اس میں ارادے کی مضبوطی نہیں پائی جاتی اور وہ شیطان کے ہتھکنڈے کا اس کے وسوسے کا شکار ہو کر رحمان کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور کسی کو علم بھی نہیں ہوا ہے اور اسلامی قانون بھی نافذ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس بندے کو موقع دیا ہے کہ یہ پردے میں ہی اللہ رب العزت سے توبہ کر لے یہ خالصتاً اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائے یہ صدقہ و خیرات کرے یہ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھے اور اللہ رب العالمین سے رو رو کر اپنے گناہ کی معافی طلب کرے اللہ رب العزت بننے کو معاف فرمانے پر قادر ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ توبہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور صورت الفرقان میں بھی اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اور زنا کیا لیکن بعد میں ان لوگوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کر لی ان کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلط کیا ہے انہوں نے کسی کی عزت کا کسی کی عزت کو جو ہے وہ تماشا بنایا ہے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے کسی کی جان کا خون بہایا ہے تو اللہ رب العالمین سے جب وہ توبہ کرتے ہیں ایسی سچی اور پاکیزہ توبہ کرتے ہیں اور ایسے خلوص اور سنت کے مطابق عامال کرتے ہیں توحید کے ایسے پکے بن جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف فرماتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے اور وہ ایک عبادت گزار بندے کے پاس گیا اور اس سے اپنی توبہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی تو یہ قاتل اس نے کہا کہ میں نے جانا تو جہنم میں ہی ہے تو تمہیں بھی قتل کر دیتا ہوں تو اسے بھی قتل کر دیا پھر وہ ایک عالم کے پاس آیا اور اسے کہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے اس نے کہا ہاں کیوں نہیں توبہ ہو سکتی ہے ہاں لیکن اس کے لئے آپ کو اپنا ماحول بدلنا پڑے گا آپ نے ایک لوگوں کی بستی کی طرف چلیے وہ بستی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے موت آگی اور اللہ نے اپنی رحمت سے اسے جنت کے اندر داخل کر دیا اور اسے معاف کر دیا تو میں نصیحت کروں گا آپ کو کہ آپ اپنے ماحول کو بدلیں اگر کسی سے ایسا کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماحول کو بدلے اپنے انداز کو بدلے اپنی دوستیوں کو بدلے اپنے تعلقات کو بدلے کیونکہ ماحول انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ ہاں ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ جس ملک میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے اور آپ سے وہاں پر یہ ارتکاب ہو گیا ہے تو پھر آپ وہیں پر توبہ اور تلافی کر لیں اور اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہے تو پھر اگر آپ کا گناہ جو ہے وہ ابھی پردے میں ہی ہے تو آپ اللہ رب العالمین سے توبہ ضرور کیجئے لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں توبہ بھی نہیں کرتے ہیں اور کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر توبہ کے بغیر گناہ جو ہے وہ معاف نہیں کیا جاتا لیکن اگر کوئی بندہ عظیمت کے راستے کو اختیار کرے اور قاضی کے پاس آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور اسے بتلائے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو قاضی جو ہے وہ اس کے اوپر حد جاری کر سکتے ہیں لیکن خود اس ملک میں جانا یہ کہیں کبھی جو ہے وہ حکم نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ